ہلو مائی ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو لکھی ایڈیوکیشن اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیموکریسی کی ویڈیس تھیوریز کے بارے میں اس سے پہلے میں نے فورت لیکچر میں ڈیموکریسی کی جو تھیوریز ہی ان کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا پہلی تھیوری ہم نے ڈسکس کر لی تھی تھی تریڈیشنل لبرل تھیوری اس کے علاوہ باقی چار تھیوری ہو رہے ہیں اور چاروں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر لیں گے جو بھی بکے میں دی رکھا ہے بہت چھوٹی چھوٹی تھیوریز ہیں تھیوریز میں بتا چکا ہوں جو سدہانت نے ڈیموکریسی کے بارے میں جو بچار دھارہ ہیں یا ڈیموکریسی کے بارے میں جو بھی لوگوں نے بتا رکھایا الگ الگ تھینکرس نے ان کے بارے ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتا ہے پانچ تھیوری ہیں ٹوٹل ڈیموکریسی کی پہلی ہم نے پڑھ لیا پچھلے والی لیکچر میں جس کا نام تھا ٹریڈیشنل لیبرل تھیوری سیکنڈ ہے پلورلیشت تھیوری تھرڑ ہے الیٹیشت تھیوری اور فورت ہے مارکشت تھیوری اور فیپت ہے سوشلیشت تھیوری تو ان سبھی تھیوریز گوارے ہم ڈسکس کریں گے یہ ہمارا فیپتھ لیکچر ہے دیموکریسی کا اور ہم پڑھ رہے دو چپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں سیوکس کے جو دے رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ جیسے یہ لیکچر ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ لیکچر اندہ سینس یہ والا چپٹر ختم ہو جائے گا دیموکریسی والا تو اس کے بعد ہماری جو کمپلیٹلی ہو جائے گی سارے لیکچرز ہمارے اویلیبل ہوں گے جن کو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہو سو موووینگ فورورڈ آگے بڑھتے ہیں شروعات کرتے ہیں لیکچر کی تو ویریس تھیوریز اینڈ کونسپٹ آب ڈیموکریسی آپ کو پتا ہے ڈیموکریسی کی کئی ساری تھیوریز ہیں ڈیموکریسی کی کئی سارے کونسپٹ ہیں تو کون کونسی تھیوریز ہیں پانچ تھیوریز ہیں جن کا میں ابھی آپ کو پتایا تھا تریڈیشنل لبرل تھیوری پلوریلشت تھیوری مارکیشت تھیوری اور سوشلسٹ تھیوری تو فورتھ والی لیکچر میں ہم تریڈیشنل لبرل تھیوری کے بارے ہم ڈیسکس کر چکے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈیموکریسی کیا ہے ڈیموکریسی is the government of the pupil by the pupil for the pupil ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ تنتر بھی بولتے ہیں تو let's begin پلوریلشت تھیوری ٹھیک ہے جیسا کہ دیکھو نام سے ہی پتا چلتا ہے پلورل پلورل کا مطلب ہوتا مینی ایک ہوتا سنگولر سنگولر مطلب ایک اور پلورل پلورل means many ٹھیک ہے تو جو ٹیموکریسی کی پلورلشت تھیوری ہے it believes in this federal form of the society society مطلب یہ کس society believe کرتے ہیں کئیسی سماج میں believe کرتے ہیں یہ جو thinker ہیں جو لوگ پلورلشت تھیوری کو support کرتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ ہماری society کیسی ہونی چاہی ہے ہماری society پلورل ہونی چاہیے پلورل سے کیا مطلب ہے کہ جو پاور society میں جو پاور کسی ایک عبیقتی کے ہاتھ میں concentrated نہیں چاہیے پاور مست بی ڈیوائیڈ یا امونگ دی ویری سیکشن سو دی سوسائیٹی سو ڈیر سو نوٹ بی اینی ڈیس سی ڈیوپل مطلب یہ میرا کہنے کا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی بھی مطلب گورنمنٹ میں یا جہاں پر بھی ڈیموکری وہاں پر کیا ہونا چاہیے ہماری society پلورل ہونی چاہیے پلورل یا فیٹرل مطلب جہاں پر پاور ڈیوائیڈ ہو پاور ڈیوائیڈ کا مطلب کیا جیسا کہ ہمارے دیس میں جو گورنمنٹ وہ اسی پرکار کی گورنمنٹ ہے جہاں پر پاور ڈیوائیڈ ہے ہمارے ہمارے پر پاور ڈیوائیڈ کا مطلب ہے کہ پاور ڈیوائیڈ ہے سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کے بیچ میں ہم نے اس سے آگے اور بڑھا دیا ہم نے سینٹرل اور سٹیٹ کے لابے ایک اور گورنمنٹ کر دی لوکل لیویل گورنمنٹ اور آپ کو پتا ہو تو لوکل میں بھی ہم نے اور آگے بڑھا دیا ہے لوکل میں بھی پاور کو ایک ہاتھ میں نہیں پاور کیا کر رکھی ہے between the various sections of the society جیسا کہ آپ کو بتائیں ہمارے جیسے سینٹرل گورنمنٹ ہے سٹیٹ گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ ہے اور لوکل میں بھی ایک اربن ہے اور ایک رورل ہے جیسا کہ آپ سب لوگ ہوگی تو اس سے کیا ہوتا ہے جب پاور لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگی تو لوگ enjoy کریں گے پاور کو ان کے منہ میں اسان توس رول کرتے چلے آتے اور جنت کو کوئی موقع نہیں ملتا تو جنت کیا ان سے پریسان ہو جاتی راجہ ہوتے ہیں بہت زیادہ نالائک ہوتے ہیں یا بہت جات کرو ہوتے ہیں یا جنت کو پریسان کرتے تو مطلب جائیں اور آپ کو بہت ہماری جو پارلیمنٹری ڈیموکریش یہاں پر گورنمنٹ کے تین اورگن اور بنا رہے ہیں یہاں پر بھی ہم نے تینوں کی پاور کو الگ کر رہے ہیں لوم میکنگ پاور الگ کانون بنانے کی بڑی الگ کانون کو لاغو کرنے کی بڑی ہمارے پاس کس کا اگزامپر ہے یہ اگزامپل ہے ہمارے فیڈرل فارم of the society کا power sharing کا اگزامپل ہے تو فیڈرل فارم of the society ہوتی ہے ہمارے فیڈرل فارم ہوتی اس میں گورنمنٹ ہوتی ہیں اس کے لاب پر 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 جو آپ پتہ ہو کئی سارے انجیو ہوتے ہیں یہ بھی کی کرتے ہیں اور کئی سارے انٹریسٹ گروپ مطلب جیسے traders کا ایک گروپ ہو گیا اور ایسے کر کے کئی سارے گروپ ہوتے جو کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کی جو پاور ہوتی اس میں پارٹسپیٹ کرتے گورنمنٹ میں مطلب گورنمنٹ کی فنکشنگ میں ہیلپ کرتے ہیں گورنمنٹ کو جب بھی گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے تو اپنا مطلب دیتے اپنے بیچار دیتے ہیں تو یہ سب لوگ ملکے کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ کی فنکشنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں not only گورنمنٹ سوسائٹی میں پرائیویٹ جو پیوپل ہوتے ہیں انٹریسٹ گروپ ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی پارٹسپیٹ میں یا گورنمنٹ کی فنکشنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اس کو پلوریلیشت تھیوری سمجھ گئے تو پلوریلیشت تھیوری کیا موگ کریں اب کون کون سے تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں اے چیجے لاسکی ارنیسٹ وارکر مس پولیٹ ڈگی ڈی 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 ایک نمبر کا کوششن پوچھا جا سکتا ہے کون کون سپورٹر سین این نمоже ڈی 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 کون سپورٹر ڈی 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 رچ ایلیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے رچ ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی میں کسی بھی کنٹری میں ملی دو پرکار کی کلاس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے رچ کلاس اور ایک ہوتی ہے ماس ماس مطلب جنتہ یا پور کلاس ہم کہہ سکتے ہیں رچ اور پور اب آپ کو پتا ہے پور کی سنگیہ جیادہ ہوتی ہے رچ کی سنگیہ کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہ جو ایلیٹشت تھی ہو رہی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ جو پاور ہے پاور کس کے آت میں کنسنٹریٹڈ ہونی چاہیے ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ وہ سریشت ہو دیں ایلیٹ کلاس کو پتا ہے کہ کیسے مطلب گورنمنٹ کو چلانا ہے دیکھو ہر تھیوری کے اپنے اپنے بیچار ہیں اور جو بھی بیچار ہیں وہ ہی ہمیں یاد کرنے ٹھیک ہے تو ایلیٹشت تھیوری کیا کہتی ہے کہ پاور کس کے آت میں کنسنٹریٹڈ ہونی چاہیے پاور ہونی چاہیے ریچ کلاس لوگوں کے ہاتھ میں ایلیٹ کلاس لوگوں کے ہاتھ میں سریشت کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے آت میں ہونی چاہیے عام جندہ کے آت میں پاور نہیں ہونی چاہیے یہ ان کا ماننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتا یہ گورنمنٹ کو صحیح سے فنکشن کرتے ہیں یہ ایسا ان کا ماننا ہے ٹھیک ہے سو لیٹس سی ایلیٹشت تھیوری جوڑ دینا ٹھیک ہے تو ایلیٹشت تھیوری کس پر جوڑ دی رہی ہے ایلیٹ کلاس پر جوڑ دی رہی ہے ریچ کلاس پر جوڑ دی رہی ہے کہ بھائی جو پاور ہے گورنمنٹ کی جو پاور ہے وہ ساری کے ساری کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ریچ کلاس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے نہ کی عام جنتہ کے ہاتھ میں نہ کی کسی گریب کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اب دیکھی جا تو آج کے حسابتے تو یہ بلکل غلط ہے ہمارے دیس میں آپ کو پتہ ہے یہ ایسا تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے ہمارے دیس میں تو پاور سکتے کسی کے بھی ہاتھ میں ہو سکتی یہ کوئی بھی مطلب پردان منتری بن سکتا ہے چائے والا بھی ہمارے ہم پردان منتری بن سکتا ہے تو ہم مطلب اس کے بلکل اپو جیٹ ہیں اور دیکھیں جائے تو یہ صحیح بھی نہیں ہے اگر ہم اپنا دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جیسے مالو آپ کو پہلے سناو گا پہلے جو بڑھنا سسٹم تھا بڑھنا سسٹم میں سب سے اوپر برامینز ہوتے تھے پھر چھتری ہوتے تھے تو چھتری یہ جنرلی کنگ بنتے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی راجہ کا بیٹا راجہ ہی بنے گا یہ تو غلط ہے یہ تو غلط ہے جو بھی غلط ہے سہیے وہ الگ چیزیں پر ہم یہ جانیں گے کہ پاور صرف رچ کلاس کے آدم ہونی چاہیے مطلب راجہ کا بیٹا راجہ بننا چاہیے باقی اور کوئی نہیں بننا چاہیے یہ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے اچھا اس میں دو تھنکروں کے ہمیں نامیاد رکھنے ہیں جنہوں نے کچھ بک لکھی تھی اور بک کے بھی نامیاد رکھنے ہیں جیسے ایک ہے موسکا یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بک لکھی تھی جس کا نام ہے رولنگ کلاس رولنگ کلاس کو لکھاتا موسکا نے تو موسکا کو انہیں اٹیلین تھنکر ہیں اٹلی کے تھنکر ہیں تھنکر مطلب بچارک جو اپنے بچار دیتے ہیں تو انہوں نے کس کے بارے بچار دیا لیٹشٹ کے بارے بچار دیا تو انہوں نے کونسی کتاب لکھی رولنگ کلاس رولنگ کلاس مطلب جو ساسن کر رہی ہے جو سرکھار چلا رہی ہے جو گورنمنٹ چلا رہی ہے وہ کلاس اس کے بارے میں انہوں نے اپنے بچار رکھیں اور ایک بک بھی لکھی ہے ایسی دوسرے ہیں روبرٹ مسل روبرٹ مسل ایک جرمنی کے تھنکر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھئے The Political Parties تو یہ چیز یہاں رکھنا ہے ایک ایک نمبر کے کوششن آسکتے ہیں The ruling class book کس نے لکھی Italian Thinker Moscow The Political Parties book کس نے لکھی German Thinker Robert Mitchell اور Elitist Theory کس پر جوڑ دیتی ہے یہ جو جوڑ دیتی ہے Elite یا Rich Class of the Society اب ہم دیکھتے ہیں کہ Elitist Theory کے main thinkers کون کون سے ہیں اس میں ہیں Robert Mitchell Mills, Pareto, Burnham Moscow یہ ہیں Elitist Theory کے main thinkers جو کیا کرتے ہیں Elitist Theory کو support کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو دیموگریشی ہو جہاں پر پاور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے صرف Rich Class لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اب ہے ہماری Markist Theory Markist Theory اب میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں Markist کون ہوتے ہیں Markist لوگ وہ ہوتے ہیں جو Karl Marx کے ideas کو follow کرتے ہیں یا یہ ہیں Karl Marx ٹھیک ہے تو Markist Theory This theory clearly visible in the idea of Karl Marx and Frederick Angels یہ دونوں کے دونوں ہی جو think کریں یہ ہیں جرمنی کے ٹھیک ہے تو یہ ہیں Karl Marx اور یہ ہیں Frederick Angels تو اگر آپ کو Markist Theory کے بارے میں پتا کرنا ہے تو جو Karl Marx کے ideas تھے یا Frederick Angels کے جو idea تھے ان کے idea میں یہ theory چھے لگتی ہے کونسی Markist Theory Markist Theory تو پوری طرح سے فوکس کرتی ہے Economic Democracy پر یہ Economic Democracy پر فوکس کرتی ہے Economic Democracy کا مطلب ہے ہماری society میں جو resources ہیں ان کا distribution کیسا ہونا چاہیے equally ہونا چاہیے اور جو wealth ہے کسی particular class کے ہاتھ میں concentrate نہیں ہونی چاہیے Markist جو لوگ ہیں اس theory کو جو Markist Theory of Democracy ہے اس کو بولتے ہیں pupils democracy کیا بولتے ہیں Markist کیا بولتے ہیں اس کو pupils democracy مطلب لوگوں کی democracy ہے اور ان کا جو main purpose وہ ہے economic equality پر کس پر ہے economic equality اب دیکھوں کارل مارکس کارل مارکس نے کیا کیا تھا جو پہلے جو capitalist system تھا آپ کو آپ نے سنا ہوگا capitalist system جو economy کے دو system ہوتے ہیں I hope you know very well کون کون سے system ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے capitalist system اور ایک ہوتا ہے socialist system capitalist system میں کیا ہوتا ہے جو اس میں جتنے بھی resources ہوتے ہیں یا جتنے بھی sources of production ہوتے ہیں جتنے بھی factories ہوتے ہیں وہ private ہوتے ہیں کس کے آدم ہوتے ہیں private لوگوں کے آدم ہوتے ہیں private company ہوتے ہیں socialist میں جتنے بھی چیزیں سارے سارے government کے control میں ہوتے ہیں اب جو مارکس لوگ ہیں capitalist system کا بیرود کرتے ہیں کہتے ہیں capitalist system کیا ہے بلکل غلط ہے کیونکہ capitalist system کی بجے سے کیا ہوتے ہیں ہماری جو society وہ دو فرم میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک تو ہوتی ہے rich class اور poor class rich class اور poor class تو ایس برکار کیا ہوتا ہے capitalist system میں rich ہوتا چلا جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں بہت بڑا ایک economic inequality آجاتی economic inequality کا مطلب پیسے کے معاملے مگر بات کریں economy کے بارے بات کریں تو ان کی عارضی کی استیتی بہت زیادہ بیٹر ہوتی اور ان کی عارضی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اس لیے مارکش تھیوری کہا کہتی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ فوکس کرتے economic equality پر society میں سبھی لوگوں اور فریدرک انجلز انہوں نے مطلب یہ مارکش تھیوری دی تھی یا ان کے آئیڈیا سے کیا نکل گئی مارکش تھیوری نکل گئی اس کا یہ ایک پرکار economic democracy جہاں پر فوکس کرتے economic equality پر تو یہ میں بتایا تھا ان کا بروض کرتے کس capitalist system کا capitalist system دو پرکار لوگ آجاتے دو پرکار سی ڈیوائی ہو جاتی اور پور میں جو کی گلت ہے پھر ان دونوں کے بیچ چلتا چلتا ان دونوں کے بیچ چلتا اور سماج میں سانتھی نہیں دیتی ٹھیک اب مارکش تھیوری کو فولو کرنے والے مارکش تھیوری کو دینے والے مارکش تھیوری تو دے دی کہ مارکش تھیوری کا کہتی society میں جتنے بھی resources ہیں جتنے بھی company ہیں ان پر government کا control ہونا چاہیے اور equal ویج ہونے چاہیے مطلب کوئی بھی discrimination نہیں ہونا چاہیے تو اس تھیوری کو پرکٹی لوگ پرکٹی لوگ مطلب گورنمنٹ میں اس کو پالن کرنا یا کس کو لاغو کرنا لاغو کس نے کیا ان تین لوگوں نے لاغو کیا ایک لینن دوسرے اس تیسرے ماؤ جی ڈاؤ اس کو پڑھتے ماؤ جی ڈاؤ یا ماؤ جی تنگ بولو کچھ بولو ٹھیک آپ کی مرجی جیسا بولنا چاہو رشیہ پہلے رشیہ 1991 سے پہلے رشیہ کس کا پارٹ ہوا کرتا تا USSR کا ڈیس انٹیگریشن ہو جاتا ہے USSR ٹوڑ جاتا تو اس کے بعد بن جاتا رشیہ جہاں رکھنا تو پہلے USSR USSR ہوا کرتا تھا USSR کے دور لیڈر تھے لینن اور دوسرے تھے اسٹالین انہوں نے فوکس کیا کس پر مارکس تھیوری پر انہوں نے فوکس کیا 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 ایک 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 سہی ہے انہوں نے بروز کیا capitalist والے سسٹم اس لیے یہ country کیسے socialist country بھی ہیں دیا رکھنا ٹھیک ہے تو پر مارکس تھیوری کو کس نے دیا تھا لینن اور چائنا کے یہ تھے ماؤ جی ڈانگ انہوں نے بھی چائنا میں بھی آج کی دیکھو یہ دونوں country میں رشیہ چائنا یہاں پر زیادہ تر socialist system چلتا اور زیادہ تر جو ریسورس ہیں کمپنی اس پر کس کا کنٹرل ہوتا ہے اور last تھیوری بچھی ہماری socialist تھیوری ٹھیک ہے अब socialist تھیوری لگ بک اسی سے similar ہے مارکس تھیوری کی طرح یہ socialist تھیوری یہ دونوں کا بچ ہو کس ہے رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکسن ہونا چاہیے کوئی بھی چناب لڑنے کا دکار ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہر پرکار کے رائٹس ہونے چاہیے پولٹیکل لائٹس ہونے چاہیے سبھی لوگوں کے پاس ایک پولٹیکل لائٹس ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ ہی مدلہ پولٹیکل پرٹیکولر گروپ کو ہی پولٹیکل لائٹس دے رکھیں تو یہ بات کرتی ہے دونوں کے بارے میں یا کہہ سکتے ہیں جو سوچلسٹی تھیوری دونوں کا مکشر ہے کس کس کا لبرا کاری اور مارکسٹی تھیوری تو لبرا کرای کیابلہ کی وجہ سے مضی ہے بھی کہہ سکتے ہیں جو لبرل ہوری ہیں اس کا یہاں پر جھلک رائے لیبرل سکری کا روپ اور مارکسٹی تھیوری کا روپ جھلک رائے یہاں پر ایکونمک ایک ہوئیٹی ٹھیک ہے تو ان دونوں کا مکشر ہے تو یہ بات کرتی ہے آخر بات کرتی ہے کہ بڑکی کے پاس political freedom ہونی چاہیے اور as well as سبھی بیکتیوں میں economic equality ہونی چاہیے سماج میں یا ہم کریں society میں economic equality پر فوکس کرنا چاہیے arctic سمانتہ پر فوکس کرنا چاہیے ساتھ کے ساتھ میں یہ کہتے ہیں society میں social equality بھی ہونی چاہیے سماج بھی ہماری کیس ہونی چاہیے equal ہونی چاہیے سماج میں کسی بھی پرکار کا discrimination نہیں ہونی چاہیے اندھی basis of their color caste, gender religion place of birth ان سبھی چیزوں کے آدار پر کوئی بھی discrimination نہیں ہونا چاہیے یہ ایسی society جو social equality کا مطلب ہے جہاں پہ male, female کوئی بھی ہو سب کو کیسے treat کریں equally treat کریں ان کے بیچ میں کوئی discrimination نہ ہو ٹھیک ہے ہر طرح سے کیا ہونی چاہیے سماج میں سمانتہ ہونی چاہیے اور یہ برودھ کرتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ سماج میں کیا ہو rich and poor system develop ہو تو یہ اس چیز کو برودھ کرتے ہیں اس لیے زیادہ تر یہ فوکس کرتے ہیں social equality میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ اگر سب کو job کر رہے ہیں تو job کر رہے ہیں تو سب کو برابر چلی ملے گی equal pay لیں گے لڑکا ہو یا لڑکی یا پھر boy ہو یا گرل یا پھر male ہو یا female سب کو برابر برسامانتہ گادگار دیے جائے گا اور سب کے پاس یہ چاہتے ہیں کہ جو wealth کا distribution وہ سمپتی کا distribution وہ بھی کیسا ہو equally distribute ہو یہ برود کرتے ہیں پوری طرح سے کس کا economic inequality کا capitalist system اور socialist تھیوری believe نہیں کرتی جو markist لوگ کہتے ہیں اگر سماج میں social equality نہیں آ رہی تو آپ revolution کرو revolutionary means کا استعمال کرو means کا مطلب ہے سادن اور آپ violent means کا استعمال کرو کون کہتا کرانتی لیا اور violent means کا سارا لوگ اور violent کا مطلب غلط راستوں کا ہنسک راستوں کا مطلب سارا لوگ مگر socialist تھیوری کیا کہتی ہے کہ اگر آپ revolution لانی ہے سماج میں تو آپ violent اور revolutionary means کا استعمال مت کرو اگر آپ کو سماج میں equality لانی تو constitutional طریقے سے equality اگر آپ کو غلط لگ رہا تو بیروض کرو protest کرو یہ نہیں کہ مطلب ہنسا کا سارا لو ہنسا کا مطلب یہ بیروض کرتی ہے socialist تھیوری تو آپ کو بھی بیروض کرنا constitutional طریقے سارکار سارکار کے سارکار کرو مگر violence نہیں تو یہ socialist تھیوری نہیں کرے کو بھی revolution نہیں کرے اور کوئی بھی اگر problem ہے تو constitutional طریقے سے constitutional means के طریقے سے democratic system سے ہی ان کا solution ہوگا اور جب ان کو support کرتا ہے ان کو support کرتے ہیں مارکس لوگ تو اس پرکار ہماری پانچوں کی پانچوں تھیوری کمپلیٹ ہوتی ہیں democracy کی اور جو next lecture آئے گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا what is direct democracy and what is indirect democracy now अब लगब हमारा 60% से ओबर chapter complete हो चुका है और 4-5 lecture हो राएंगे फिर finish हो जाएगा ठीक है तो एक topic करके हम एक lecture को finish कर देंगे जो भी आने वाले topics so thank you thank you so much keep learning keep enjoying and God bless you all